دنیا بھر میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا یوم شہادت عقیدت و احترام سے منایا گیا اس مناسبت سے شہر مقدس مشہد میں سب سے بڑے مجلس عزا کا احتمام کیا گیا جس میں ہزاروں فراد نے شرکت کی آئیے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امام رضا امام رضا امام رضا امام رضا ابو الحسن علی بن مصر رضا امام رضا علیہ السلام کے نام سے مشہور ہیں آپ تاجدار امامت کی آٹھمیں کڑی ہیں آپ کی ولادت با سہادت یعنی زلقد ایک سوٹالیس ہجری کو مدینہ میں ہوئی آپ کا سلسلہ نزب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے امام رضا علیہ السلام اپنے جد امجد کی طرح تمام علوم پر دسترسی رکھتے تھے آپ کا علمی مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خلیفہ مامون عباسی کے منقد مناظروں میں مختلف مذہب سے تعلق رکھنے والے دانشور آپ کے علم سے دمپ خود رہ جاتے آپ نے ایک مناظرے میں مشہور عیسائی عالم جاسلیگ کو انجیل سے نبوت محمدی کو ثابت کیا شکاری کے چنگل سے ہرنی کے بچے کو بچانے کی وجہ سے آپ کو زامن آو کے لکب سے بھی یاد کیا جاتا ہے اس دور کا خلیفہ مامون عباسی آپ کو مدینہ سے زبردستی خورانسان لے آیا اور اپنی خلافت قبول کرنے پر مجبور کیا خلیفہ کی خلافت کو پست پشت رکھ کر تبلیغ دین محمدی فرماتے رہے پچپن سال کی عمر میں تئیز زلقد دو سو تین ہجری میں مامون کے ہاتھوں زہر سے شہید ہوئے آپ کا مرکد مبارکہ ایران کے شہر مشہد میں موجود ہے جہاں سالانہ لاکھوں مسلمان زیارت کے لیے آتے ہیں